اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فالونگ ڈیٹا سمرائز فیکٹری اوپریشنز آف ال کبیر انڈسٹریز فور دہ منت آف مارچ انیونٹریز میں مٹیریل اوپننگ انیونٹری اینڈنگ انیونٹری گیون ہے ورک ان پروسیس مٹیل لیبر ایفو ایچ لیدہ لیدہ گیون ہے پچھلے کوئیسے میں سٹورنٹس یہ تینوں کا مائن ہوتے تھے دیکھیں نا ورک ان پروسیس میں مٹیل لیدہ یوز ہو رہا ہے لیبر بھی لگنی ہے ایفو ایچ بھی آپ کا لگا ہے تو اس نے کیا کیا کہ ان تینوں کی لیدہ لیدہ انڈوینٹریز آپ کو گیون کرتی ہیں تو آپ نے پرشان نہیں ہونا جیسے opening اور ending inventory کا treatment کرتے ہیں ان تینوں کو ہم opening میں show کر دیں گے اور ان تینوں کو ہم ending میں show کر دیں گے finish goods کے opening inventory given ہے ending inventory given ہے direct material used given ہے یہاں پہ direct material used given ہے یہ پچھلے questions میں ہمار پاس given نہیں ہوتا تھا اس کے بعد direct labor آپ کے پاس given ہے اس میں دو departments اس نے separate کر دیا ایک assembling department ہے finishing department ہے اس کے ساتھ اس نے applied rate بتا دیا اس کے علاوہ اس نے کہا آپ نے cgm statement بنانی ہے cost of goods sold statement بنانی ہے the factory produce 14,500 unit produce کرتی ہے calculate unit cost آپ نے بتانی ہے material کی labor کی اور foh کی unit cost per unit cost بھی آپ نے بتانی ہے important question ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیجئے گا سب سے پہلے اب اس کو ہم performance کا بناتے ہیں تھوڑا سا different performance ہے پچھلے question سے صرف working process میں جاگے different ہوگا باقی تو تقریبا سارا ویسے ہی ہوگا تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے direct material direct material میں سب سے پہلے ہمار پاس آجے گی opening inventory اس میں کیا کرتے ہیں students ہم add purchases کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں سے پھر ہم یہ ہمار پاس add purchases یہاں پہ ہم کر دیں گے add purchases اور اس میں سے less کر دیتے ہیں ending inventory جب اس کو ending inventory کو minus کر دیا جاتا ہے تو ہمار پاس کیا آجاتا ہے direct material use جو کہ question میں اس نے بتا دیا ہوگا یہاں پہ یہ ہمار پاس آجے گا direct material available available for use direct material available for use ٹھیک ہے جی یہ مار پاس آجے گا direct material use جیدر آجے گا اس میں کیا کرتے ہیں students ہم add کرتے ہوتے ہیں ہماری direct labor کو add کر دیتے ہیں fos کو اب labor کے دو departments ہیں اس کو میں یہاں پہ show کر دیتا ہوں ایک اس نے students بتایا where مار پاس ہے assembling department ٹھیک ہے جی اور ایک مار پاس ہے finishing department یہ دو departments ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح fos میں جب آپ جائیں گے تو یہاں پہ بھی ہمار پاس ایک آجے گا assembling department اور ایک مار پاس آجے گا finishing depart ٹھیک ہے یہ ہمار پاس ان کو ہم یہاں پہ add کریں گے تو یہ جب ان کو add کریں گے تو ہمار پاس total current manufacturing cost آجے گی ٹھیک ہے یہ ہمار پاس total manufacturing cost آجے گی اس کے علاوہ اس میں ہم یہاں پہ add کریں گے working process جس میں ہمار پاس material given labor given and fos given یہ separate separate تینوں کو ہم لکھے دیں اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم ان کو add کر دیں گے اس کے ساتھ یہ ہمار پاس آجے گا cost goods to be manufactured cost of goods to be manufactured manufactured اس میں سے minus کر دیں گے work in process کی ending inventory اس میں بھی ہمار پاس اس نے material labor اور fos بتایا ہو ہے ان کو minus کر دیں گے تو یہ ہمار پاس cgm آلے cost of goods manufactured پہلے اتنا ہم اس کو put کر لی دیں پھر اس کے علاوہ فردر ہم finished goods کو بھی put سب سے پہلے opening inventory ہمارے پاس given student question میں اگر آپ دیکھیں تو 21,000 روپے سے ہی opening inventory given اور ending inventory 19,000 سے ہمارے پاس موجود ہے direct material used اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے کیونکہ اس question میں پر chases نہیں بتائیں تو یہاں سے reverse جاتے ہوئے آپ اس کی جو labor ہے اس میں assembling department کی total cost اس نے بتائی ہے اور finishing department کا labor ہے وہ 80,000 سے ہے جب آپ فوج میں جاتے ہیں تو اس کی پر unit cost بتائی ہے 40 روپے پر گھنٹے کے labor pay اور finishing department میں 60 labor pay کرتے 40,000 اور ان کو پر اور کا rate اس نے بتایا 80 pay کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو divide کریں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے total کتنے گھنٹے کام کیا انہوں نے 600 گھنٹے کام کیا finishing department جب جاتے ہیں تو اس نے بتایا جی total 80,000 pay کیا اور 100 روپے گھنٹے کا اب یہاں پہ اس کے ساتھ ہم ہے 4 calculate کر لیں assembling کا 600 گھنٹے labor نے کام کی ہے اور 1 گھنٹے کے 40 question میں بتائیں اس اس طرح finishing جو department ہے اس کی labor نے 800 گھنٹے کام کیا اور پر اور rate question میں 60 ہے تو آپ نے کو multiply کر لانا میں اس کو اس طرح یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ 600 multiply by 40 اور 800 multiply by 60 تو ان کو multiply کریں تو یہ مار پاس آتا ہے 24000 اور یہ آتا ہے 48000 ٹھیک ہے جی اس کو input کر دیتے ہیں یہ 80,000 48,000 یہ مار پاس ہوگی 1,000,000 28,000 کی ڈریک لیبر ہوگی اور اس کو اگر solve کرتے ہیں 24,000 اور 48,000 تو یہ 72,000 کا مار فو ایچ ہوگی اب working process پہ آجیں اس کی لیدہ لیدہ opening inventory given ہے آپ نے جس اس کو یہاں پہ put کر دیں ہے 800,500 سے آپ material ہے labor in process جس کے ساتھ لکھا وہ وہ آگئی اور فو ایچ in process یہ بھی آپ کا 13,300 آگئی اس کو بھی ایڈ کار لیجئے material working in inventory آپ نے لکھنی ہے material ہمارے پاس 16,250 روپے سے labor ہے ہمارے پاس 28,150 اور فو ایچ ہمارے پاس ہے 128 اس کو ہم پہلے add کر لیتے ہیں ان تینوں کو add کر تے ہیں 18,500 سے 23,400 سے 13,300 سے تو یہ ہمارے پاس آگیا جی 55,200 ہنڈنگ کو کرتے ہیں 16,250 جمع 28,000 140 جمع 12,800 تو یہ ہمارے پاس آگیا 57,200 ان کو absolve کرتے ہیں ہم یہاں سے purchases نکال لیتے ہیں پہلے purchases کیسے نکلیں گی جب آپ نے reverse جانا ہے تو جو amounts minus اور ہی ہیں جو add اور ہی ہوتی ہیں ان کو minus کرنا یہاں سے پہلے reverse جائیں گے یہ دیکھیں یہ minus اور یہ جب reverse جائیں گے تو یہ add ہوگی 92,000 میں add کر دیں ہم 19,000 تو ہمارے پاس یہ والی amount آگیا available for use کیا اب ان دونوں کا difference لیں گے تو یہ درمیان والی amount آجیں گے یعنی کہ اس میں سے minus کر دیں 21,000 تو purchases ہمارے پاس آجیں گے 90,000 دوبارہ سنبھل لیں کہ نیچے سے جب اوپر جانا آپ نے جو amount minus اور ان کو minus کرنے ان کو minus آگیا تو اس کو add کیا تو یہ amount آگئی اب ذاری بات ہے کہ ان دو amount کے درمیان کوئی amount ایسی ہوگی جو یہ amount آگی ہے تو amount آگی تو اس لیے ان دونوں کا difference لیں گے تو یہ درمیان ملی amount آج گی اب اس کو ہم solve کرتے ہیں جی یہ مار پاس آگیا 92,000 material used ایک لاک 28,000 ہمار پاس labor آگئی اور 72,000 سے مار quach آگیا تو یہ آگیا 2,090 2,000 add کریں گے work in process کی opening inventory تو آگیا 3,4,7 200 ٹھیک ہے جی اور less کر دیں گے اس میں سے ہم 5,7,200 work in process کی ان inventory تمہار پاس آگیا 2,090 یہ ہمار پاس کیا آگیا یہ ہمار پاس cgm آگیا اب ہم نے فردر اس کے بعد جو ہے اس نے مکا ہوا یہ پہ میں اس کے نیچے اس کا فردر باقی perform بنا دیتا ہوں cgm store ہمار پاس آگیا 2,090 2,090 2,090 اس میں add کر دیں گے finish goods کی opening inventory جو کہ question میں بتائی گئی ہے ہمار پاس 40,000 اور less کر دیں گے finish goods کی ending inventory جو کہ question میں بتائی گئی ہے 30,000 اس کو add کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آرہ ہے 3,090 30,000 اس میں سے 30,000 آپ minus کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آجے گا 3,090 یہ ہمارے پاس کیا آجے گا یہ ہمارے cost of good sold آجے گا cgs آجے ٹھیک ہوگی آج اس کے علاوہ یہ ہمارے first requirement تھی ہمارے requirement number a تھی requirement number آجیں گے b جو requirement number b ہے اس میں اس نے جو آپ کے unit sold ہوئے ہیں 14,500 unit آپ کے sale ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ نے بتانا ہے کہ calculate per unit cost of material labor and f is کی per unit cost آپ نے بتانا اس 400 اور اگر f کی دیکھتے ہیں تو 1300 یہ آپ کے پاس opening event پھر آپ نے یہاں پہ لکھتے ہے add کرنا جو آپ نے further cost add کی ہیں یہاں پہ لکھتے cost added آپ نے material further کتنے کا لگایا آپ نے labor further کتنے کی لگائی ہے آپ نے f further کتنے کا لگایا جب آپ دیکھیں گے آپ اس میں material یہ جو performer آیا تھا اس کو use کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں material further کتنے کا لگا یہ آپ کے پاس آجے گا 90 2000 labor کتنے کی لگی جی ایک لاکھ 28000 پہ سے اور f further کتنے کا لگا تھا 72000 یہ اسی طرح یہ آپ نے لکھ دی نہیں less work in process ending inventories یہ میرے پاس material labor f end inventory یہ لکھ دیتے 16250 اس کے علاوہ 28150 اور 12800 یہ سوئر یاد رکھئے کہ فارمولا کس طرح آپ نے apply کرنا work in process کی opening inventory اور جو points آپ نے further cost اس میں add کی material further کتنے کا اور پھر اس میں سے جو آپ کی ending inventory اس کو آپ نے سبٹریکٹ کرنا 18500 میں add کر دیں گے material کتنے کا لگا 92000 کا تو یہ ہمار پاس آ گیا 10500 اس میں سے minus کر دیں گے ending inventory 16250 تو total material ہمارا 94250 کا لگا اسی طرح labor کتنے کی لگی opening inventory plus black labor further جتنے کے لئے گئی ہے آپ نے 151400 اس میں سے minus کر دیں ہے جو آپ کی ending inventory 244 اسی طرح FOH 13300 opening inventory تھی further ہم نے labor FOH لگا 72000 کا تو ہمارا پاس آ گیا 300 minus کر دیں گے اس کی ending inventory 72000 یہ ہمارے پاس آ گیا کہ ہم نے material labor total کتنے کا لگا یہ پڑ unit میں نہیں ہے students یہ total ہمارا کتنے material لگا یہ وہ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان سب کو divide کرتے ہیں جتنے units بنائے ہیں جتنے ہم نے units بنائے جیسے question میں آپ read کریں second point کو تو اس کرتے یہ ادھر میں لکھ دوں گا per unit cost یہ ہمارے پاس per unit cost یہ بی جو ہماری requirement تھی وہ ہماری complete students important question ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے جسٹ آپ نے ایک نئی چیز اس میں صرف ہم نے آج سیکھ کی ہے یہ تو سارا پڑھونا ہے اسی طرح ہی پڑھ unit cost حنسل آجائے گا اس کو آپ نے جتنے unit آپ نے produce کی ہیں اس کے ساتھ آپ نے divide کر جیسے امید ہے کہ question number ہم نے آج کیا یہ 10 یہ آپ کوئی پرابلم آتی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند دیں اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے لابیس